تو آپ نے ان جو لیسنز ہیں وہ جو لیکچرز ہیں ان کو آپ نے مش نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھرڈ کوسٹن تھا وہ بڑے آدمی کو اپنا بیٹا جو ہے وہ کہاں پر اپنے بیٹے کو لے کر گیا وہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گیا اور وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دیکھے کہ کیسے میں بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ اتنی محنت کر رہا ہوں اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اس میں اس چیپٹر میں ہمارا فورتھ کوسٹن کیا فورتھ کوسٹن ہے بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے اس چیپٹر میں سے وہ کوسٹن جو سب سے زیادہ پاس پیپر میں آیا ہے وہ کوسٹن نمبر فور ہے کہ کیا اس وقت سے پہلے آج جب یہ ابھی اپرل کے مہینے میں جب یہ باپ بیٹا اوپر جا رہے تھے اس پہاڑ پر کیا اس کا بیٹا پہلے بھی کبھی گیا تھا تو ییس ہی ہیڈ بین دیئر جیسا کہ وہ خود بتاتا ہے چیپٹر کے اندر بیٹا جیس کہ میں وہاں پر کئی دفعہ جا چکا ہوں ایکسیپٹ دی لاس تری یئر پچھلے تین سالوں میں نہیں گیا اور میں نے وہاں پر کوئی غیر محمولی چیز کبھی دیکھی بھی نہیں تھی ییس ہی ہیڈ بین دیئر مینی ٹائنڈ ایکسیپٹ ماں سیوائے ایکسیپٹ کا مظلوب کیا ہوتا ہے ماں سیوائے ایکسیپٹ ڈا لاسٹ فی یئرز ماں سیوائے پچھلے تین سالوں کے اور یہ والی انفرمیشن ایم سی کیوز میں بھی آ جاتی ہے کہ کتنے سال ہو گئے تھے اس کو اس پہاڑی کی چوٹی پر نہیں گئے ہوئے تو اسے کتنے سال تین سال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایکسیپٹ دی لاسٹ فی جئرز ہی نیور سا اینڈ انیوزل ٹھینگ دیر اور اس نے کبھی وہاں پر کوئی ایسی غیر محمولی چیز بھی نہیں دیکھی تھی جو آج جو ہے وہ اس سے لگ رہا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے خاص طور پر اوپر کیوں لے کر جانا چاہ رہا ہے تو سیمپل سا اس کوسٹن کا آنسر آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کی کوئی مسٹیک نہ ہو اور جو بات پوچھی گئی ہے وہ بھی آپ پروپرلی جو ہے وہ آپ نے بس کنوے کر دے نہیں ہے کم ورڈز کے اندر دو تین سنڈنسز ہی بس آپ نے بنانے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو مارکس جو ہیں وہ پورے مل سکیں یہ ہمارا جو امپورٹنٹ کوسٹن کہ بچہ جو ہے وہ جیسٹ ہے وہ پہلے کبھی گیا تھا تو ہمیں پتا ہے کہ جی ہاں وہ گیا تھا کومہ اور صرف تین سال ہو گئے اسے وہاں پر نہیں گئے چلیں اگلا سوا دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہمارا اس ایکسرسائز کے کیا ہے پانچ میں نمبر پر ہمارا پاس کوسٹن ہے وہ اپنے جو اس نے کھیتی بڑی کی تھی چوٹی کے اوپر وہاں پر اس نے کون سی سبزیاں ہو گئے ہیں تو ہمیں پتا ہے ہم نے جب ترانسلیشن کی دا اوڑ مین گریو اس نے وہاں پر اگایا کیا کیا ٹومیٹوز اس نے وہاں پر ٹومیٹر یینس پچالو وہاں پر اگایا اینڈ پوٹیٹوز اور اس نے وہاں پر جو ہے وہ آلو اگایا دیکھیں ٹیکنیکلی تو اتنا کافی ہے لیکن سمٹنز اگزامینر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس بچے نے صرف ایک سمٹنز لکھا ہے تو اسے میں دو مارس جو ہے وہ کیسے دوں تو اس کے ساتھ جو ہے وہاں پھر فردر اپنی انفرمیشن جو ہے وہ کوئی اس سے جوڑی آپ ایڈ کریں تاکہ دو تین سمٹنس بن سکیں اور آپ کا آنسر جو ہے وہ اسے پورے مارس مل سکیں تا اوڑڑ مین گریو تمیٹوز یین پوریٹوز ہی وانت ٹو ٹیسٹ دیز ویجی ٹی بلز بی کاؤس دی ہیٹ ای ینی آپ لیس سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ دونوں ورڈ یو کیا جا سکتے ہیں ٹیسٹ ایس گرون دی کہ اگر ان سبزیوں کو اس زمین پر اس جگہ اگایا جاتا تو ان کا ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا تو بڑا جو انسان ہے اس نے اپنے فارم کے اندر کونسی سبزیوں ہو گئی the old man greer tomatoes yend and potatoes اس نے tomato ہو گئے اس نے کچالو ہو گئے اس نے جو آلو ہو گئے اور وہ اس لئے ان سبزیوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان سبزیوں کا ٹیسٹ ہے وہ اس جگہ پر اگنے سے تھوڑا مختلف نظر آتا تھا یہ ہمارا question number five ہے question number six دیکھتے ہیں کہ question number six کیا ہے question number six ہے why did the old man take the steep path کہ اس بڑے آدمی نے جو سب سے مشکل راستہ تھا اسے ہی کیوں اپنا یا تو چلیں اس کا چھٹے کا جواب دیکھتے ہیں کہ the old man created many long and easy path easy path اس نے کئی لمبے اور آسان رستے بنائے but he took the steeper path یا steepest but he took the steepest path سب سے سیدھا سب سے مشکل راستہ اس نے اس لئے چوز کیا because کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا کہ I am fit now because he wanted to show his son that he was perfectly healthy now اس بڑے آدمی نے سب سے مشکل راستہ اس لئے اپنا یا the old man created many long and easy paths اگرچہ کہ اس نے کئی راستے بنائے تھے but he took the steepest path سب سے مشکل راستہ اس نے اس لئے اپنا آیا because he wanted to show his son that he was perfectly healthy now کیونکہ اب یہ چھٹا ہمارا question تھا چلے آگے دیکھتے ہی کہ next ہمارا question گیا ہے question number seven ہے why did the son at the age of six cry 6 سال کی عمر میں جو بچہ ہے وہ رویا کیوں تھا تو ہم نے translation میں بڑھا the son cried at the age of six because lost he lost his wooden plough he lost his wooden plough although agarche although ka matala hoata agarche although his father made him another plough agarche کہ اس کے باپ نے اسے ایک اور عالی بنا دیا but he never loved it the way he did to the first to the first one بچہ چھے سال کی رویا وہ اس لئے رویا کیونکہ اس نے because he lost his wooden plough اس نے اپنا لکڑی والا عالی اسے گھما دیا تھا although his father made him another plough اگرچہ کہ اس کے باب نے اسے ایک اور عالی بنا دیا تھا but he never loved it اس answer کو یہاں پہ بھی complete کر سکتے ہیں بس اس سے آگے بھی لکھنے کی ضرورت نہیں اگر چاہتے ہیں کہ اتنا sufficient ہے لیکن اسے دوسرا عالی کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا اتنا اچھا جتنا کہ وہ اپنے پہلے عالی کو پسند کرتا تھا یہ ہمارا 7th question تھا 8 question دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس exercise میں students جو 8 question ہے وہ ہے what were the feelings of the old man at the age of 70 70 سال کی عمر میں وہ بوڑہ جب پہنچ گیا تو اس وقت اس بوڑے کے جذبات کیا تھے question number 7 ہے why did the son at the age of six cry جو بچہ ہے وہ 7 سال کی عمر جو ہے اس میں رویا کیوں تو اس کا آنسر لکھتے ہیں the son cried at the age of six because he because he lost his wooden pluff وہ اس کے باپ نے اس لکڑی کا عالہ بنا کے دیا تھا وہ اس نے سکھو دیا although his father made him another pluff اگرچہ کہ اس کے باپ نے اسے ایک اور عالہ بنا دیا but he never loved it لیکن وہ اسے عالہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا بس لگا ستر سال عمر میں جب بڑا آگی پہنچ گیا تو اس وقت اس کے جذبات کیا تھی آگی دا اوڑ مین نیو بی ایٹ بی ایٹ لیٹل ٹائم ناو کہ اب جو ہے وہ اس کے پاس باقی پیچھے بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے بس جتنا ہماری مقدس کتاب میں ایوریج عمر لکھی تھی انسان کے لیے وہ ہم نے جی لی ہے تو اب میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہی وانٹ ٹو ری لیو ہی میمری وہ اپنی جو اس کی یادیں تھی ان کو وہ دوبارہ جی نا چاہتا تھا مادی کی یادوں کو جو ہے وہ دہرانا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کہ ہی وانٹ ٹو ٹیسٹ دا ویجی ٹی گرون ان دس لینڈ اور اس زمین پر اگنے والی جو سبزیاں تھیں وہ ان کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا تو یہ اس طرح کے جذبات تھے اب اسے پتا تھا کہ اس نے زندگی گزار لی ہے اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر میں آخری کوئسٹن نمبر نائن وہ ہے بڑے آدمی نے اپنا جو سیکرٹ گارڈن اسے پلانٹ کیوں کیا تھا چھاری اس کو دیکھ کر اب یہ آخر 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 سی ملتا جلتا ہے تو ہم اسی طرح دونوں آخر بنا سکتے کہ اس آدمی نے اپنا جو ہے وہ سیکرٹ گارڈن اس لیے بنایا ہی پلانٹ اس سیکرٹ گارڈ بکا ہی وانٹ ٹو ہی وانٹ ٹو ریٹرن ٹو دو پلیس ہی لف جوانی میں جن چیزوں سے وہ پیار کرتا تھا وہ ان جگہ تک جو ہے وہ واپس جانا چاہتا تھا ہی وانٹ ٹو ری لیو دوز میمریز وہ اپنی اون یادوں کو جو ہے وہ دوبارہ دہرانا چاہتا تھا ہی آلسو وانٹ ٹو اس کے علاوہ اور وہ چاہتا تھا ٹیسٹ آپ کی ایکسرسائز میں جو ایم سی کی وہ پنکٹویشن ہے اسے اٹیمٹ کریں گے اور پھر جو امپورٹن پیرگراف جو پاس پیپر میں آتے رہے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے ان کی ہم ٹرانسلیشن یہاں پر اٹیمٹ کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہم ٹرانسلیشن